جی کہ اگر جیسے بہت سے جگہ میں قرآن کو جلایا گیا اسلام کی بے حرمت مسلمانوں کی بے حرمت تھی اسلام کی بے حرمت تھی یہاں تک کی مکہ مقرمہ کو بھی ایک دفعہ 1980 کے دلزق میں ہائیجرک کر لیا گیا کعبہ شریف کو بھی اور پھر مدینہ میں اور پھر مسجد الاقصہ کتنا ہی اسلام کے ایسے انپورٹنٹ مقام ہے جہاں پہ غیروں کے ذریعے وہاں پہ حملہ کیا جاتا اللہ کیوں نہیں روک پاتا ان کو تو اس طرح کے سوالوں سے یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ ہوتا اگر اللہ اتنا طاقتور ہے تو ان ظالموں کو کیوں نہیں سرعام سزا دیتے اور کیوں نہیں اپنے قدرت اور طاقت سے اظہار کرتے اور کیوں نہیں ان کو مار دیتے تو یہ سوالوں کے ذریعے سے تو تھوڑے در کے لیے اس طرح میں ہٹ گیا لیکن پھر جب میں نے قرآن کریم میں خود study کرنا شروع کیا تو پھر پتا چلا کہ نہیں اللہ نے ایسا بھی کیا ہے کہ ظالموں کو پکڑا ہے جیسا کہ آج بھی پورے دنیا کے لیے عورت کے نشانی ہیں فیراؤن ہیں اسی طرح سے آپ کے نمرود ہیں اور کتنے ہی ظالموں کو اللہ نے اس طرح سزا دیا ہے پھر جو ہے اس طرح کر کے میں نے ایک دن قدرت پر گور کیا ایک سوال کرتا ہوں میں آپ کے انتیاز بھائی مانگی کہ میں اختاز ہوں اور میں اور میرے میرے جو ہیں امتحان کمرے میں میرے سامنے میرا ایک طالبیل کسی آسان سے سوال کا واضح طور پر غلط جواب لکھ رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ غلط جواب لکھ رہا ہے اور میں خاموش ہوں تو کیا اس وجہ سے کہ میرے سامنے غلط بات لکھی جا رہی ہے اور میں خاموش ہوں مجھے جاہل کہا جا سکتا ہے جی آپ کو نہیں جاہل نہیں کہا جا سکتا ہے میں کیوں خاموش ہوں کیونکہ میں نے تیع کیا ہے کہ بھائی امتحان کا دو گھنٹہ ہے اس دو گھنٹے میں طالبی جو بھی لکھے گا میں اس کو روکوں گا نہیں نہ اس کی رہنمائی کروں گا نہ اس کی صحیح کو صحیح بتاؤں گا نہ اس کی غلط کا صحیح جواب دوں گا تو جیسے امتحان کے کمرے میں ایک امتحان لینے والا اپنے طالبی علم کو غلط لکھتا ہوا بھی دیکھتا ہے تو خاموش رہتا ہے اور اس کی خاموشی کو اس کی جہالت پر محمول نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جاہی ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہم کو ایک محدود پیریٹ کے لیے ایک لیمیٹیڈ پیریٹ کے لیے امتحان کے لیے بھی جائے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ اصلاً یہاں پر جو ظلم کرے گا اس کے ظلم کا اصل بدنا تو اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد دے گا اللہ تعالیٰ نے یہ تینی کیا ہے کہ دنیا ہی دار الجزا ہے کبھی کبھی بعض گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن اصل چیز یہی رکھی کہ اصل جو سزا ملنے والی ہے وہ مرنے کے بعد ملنے والی ہے تو اللہ رب العالمین نے اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں بے شمار مقامات پر یہ بات کہی ہے کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے اور اختیار دے دیا ہے وہ چاہے تو صحیح راستے پر چلے چاہے تو غلط راستے پر چلے اللہ تعالیٰ بندے کی اختیار میں انٹرفیر نہیں جلے گا دنیا کے اس کو اپنے اختیار سے کرنے دے گا اگر اللہ تعالیٰ پھر اس نے اختیار سے اپنے اپنی آپشن کے جو اس کو آپشن ملا ہے اس اس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ غلط راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا تو اللہ تعالیٰ اگر امتحان لینے والا ہے اور ہم امتحان دینے والے ہیں تو ہماری کسی غلط کرتے ہیں اگر اللہ تلہ پکڑ نہیں کر رہا تو وہ اللہ کی کمزوری نہیں وہ اللہ کی رحمت ہے اگر اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بیدود اختیار میں دخل انداز نہیں کی اور ہم کو موقع گیر ہے موقع گئی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اوراں سزا مل جاتی کوئی نہیں بچے گا اللہ کی کمزوری کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی کمزوری نہیں کہہ وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ زائم کو اللہ مولت دیتا ہے کہ تم توبہ کریں مسلمانوں کو اب پر اگر کوئی چیز آتی ہے اور کسی کو لگتا ہے کہ بھئی مدد جو ہے نہیں کی جا رہی ہے اور اس سے یہ دلیل پکڑتا ہے کہ بھی اللہ نہیں ہے مسلمانوں کی اگر مدد نہیں کی جا رہی ہے تو ایک تو آزمائش ہو سکتی ہے دوسرے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے یعنی دو باتیں ہو سکتی ہیں مسلمان کو خود اس بات کی سزا دی جا رہی ہے بہت ساری چیزوں کے جریعہ دنیا میں بھی اور آخرت میں تو خیر ہے ہی تو آزمائش بھی ہے وہ اور اسی کے ساتھ سزا بھی ہے اس کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ نہیں نہیں کیوں نہیں اللہ کا اللہ ایسا کرتا ہے